بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے برار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کنگ آف بائک سی یوٹیوب چینل دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کلچ کی پلے کا ختم کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کلچ کی پلے کو ختم کرنے کا کیا فائدہ ہے دوستو اگر آپ کے پاس ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو ہے یا ہونڈا سی جی سیونٹی ہے یا تو پھر چینل کی کوئی بھی بائک ہے تو آپ اس کی پلے کو ختم کر سکتے ہیں پلے ختم کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا ایک تو آپ کی بائک کا جو کلچ ہوگا وہ بالکل نرم ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا جیسے کہ نیو بائک کا ہوتا ہے اگر آپ کی بائک کا گیر مشکل سے نکلتا ہو تو آپ پلے واشر ڈالیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اکثر بائک چلاتے ہوئے کلچ کے ڈھیلے پن کی وجہ سے کلچ میں سے جو آواز آتی ہے تو اس کے لئے آپ بہت پرشان ہوتے ہیں اور پھر آپ کلچ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے کلچ کا شور ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس شور سے پرشان ہے تو کلچ کی پلے واشر کو ڈالیں انشاءاللہ شور ختم ہو جائے گا اور کلچ کو پریس کرنے میں آپ کو بہت مزائے گا کلچ کی پلے کو ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے کیبل کے اندر صاف آئل ڈالنا ہے اور صاف آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو فیٹ کر دینا ہے اگر کلچ ڈالا ہے تو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میرے ہر آنے والے نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مصول ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ